اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں واشنگ پاورڈر بغیر مشینری کے مینول طریقے سے مکمل سکھائیں گے بھی بنانے کا طریقہ سکھائیں گے with فارملیشن فارملیشن کے ساتھ یہ فارملیشن ہے اس میں ہم نے لیا ہے سوڈا ایش چار سو گرام گلابر سالٹ چار سو آٹھ گرام رنگین دانا بیس گرام سلفیونے کے سڑ ایک سو ساٹھ گرام ایس ایل ایس پاورڈر دس گرام اور خوشبو لی ہے دو گرام ان سب مٹیریل کو ہم اس ٹاپ کے اندر مکس کریں گے اور واشنگ پاورڈر تیار کریں گے یہ ہمارے پاس ایک ٹب ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم لیں گے سوڈا ایش چار سو گرام سوڈا ایش ہم نے ڈالیا ہے چار سو گرام اس کے بعد گلابر سالٹ استعمال کریں گے چار سو آٹھ گرام ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دستانے پہننا لازمی ہے اینک لگانا بھی لازمی ہے اس کے بعد ہم ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر سلفیونک ایسڈ کالا تیر یہ ہم نے ڈال دیا ہے سلفیونک ایسڈ ابھی کچھ دیر کے اندر ہی یہ سوڈے کے ساتھ ریاکشن کرنا شروع ہو جائے گا اور ہمارا جو واشنگ پورڈر ہے وہ پھٹنا شروع ہو جائے گا بھولنا شروع ہو جائے گا یہ اس طرح سے آپ نے بکسنگ کرنی ہے اس کی اچھی طرح سے موسیقی جب سلفینک ایسر سوڈے ایش کے ساتھ ریاکشن کرے گا تو ہمارا واشنگ پولڈر یہ جو پولڈر ہم نے استعمال کیا ہے یہ گرم ہو جائے گا اس لئے دستانے پہننا لازمی ہوتے ہیں جب سلفینک ایسر سوڈے اور گلابر سالڈ کے ساتھ مکمل طور پر مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں دس گرام ایس ایل ایس پاوڈر ایس ایل ایس پاوڈر یہ دس گرام ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ابھی اس کو پھر مکس کریں گے ہمارا ایس ایل ایس پاوڈر بھی اس کے اندر شامل ہو چکا ہے مکس ہو گیا ہے اچھی طرح سے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے رنگین دانا یہ رنگین دانا ہے شائننگ کے لیے دس گرام رنگین دانا ہم نے شامل کر دیا اس کے اندر اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ رنگین دانا بھی ہو چکا ہے مکس اب اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں خوشبو دو گرام یہ رنگین دانا ہم نے کر دی ایڈ اب اس کو کریں گے مکس یہ لیے یہ ہمارا ہوں گیا ہے واشنگ پوڈر تیار کچو بنا ہمارا 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 معلومات یہ رنگین دانا بھی دیتے ہیں یعنی طرح سوال موسیقی